سب سے پہلے ہم objective questions کو حل کریں گے دیکھئے صحیح وقلب کا ہمیں چین کرنا ہے نئی آرثک نیتی new economy policy کسے سملت کیا گیا پہلا ہے اوداری کرن کسی سنستھا کسی کام میں چھوٹے دینا سرکار دوارہ نیجی کرن یعنی privatization تو نیجی کرن کا کیا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا نیجی کرنے کا ایسی پرگریہ ہے جس میں کوئی بھی سارویجینک سیکٹر کے ادھیوگ دھندوں کو private سیکٹر میں بدلا جاتا ہے یعنی نیجی چھتر میں بدلا جاتا ہے نیجی کرن کا آ جاتا ہے ویسوی کرن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی دیش کے ارثویوستہ کو ویسو استر پر جوڑنا کسی بھی دیش کے ارثویوستہ اس میں کچھ بھی سامل ہو سکتا ہے بجار ادھیوگ اس کو ویسو استر پر جوڑنا کہا لاتا ہے تو نئی آرثک نیتی میں یہ سبھی سامل ہیں یعنی اس کا آپسن نمبر ہو جائے گا دی دوسرا دیکھیں کیا ہے ویسوی کرن کے مکھی انگ کتنے ہیں تو ویسوی کرن کے مکھی انگ ہم نے دیکھا ہے کتنے ہیں پانچ ہے آپسن نمبر سی ویسوی کرن کے پانچ مکھی انگ ہوتے ہیں دیکھیں پہلا اور یہ رہا آخری پونجی کی پورن پروتن سیلتا اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے تیسرا کون بہوراشتیہ کمپنی ہے بہوراشتیہ کمپنی کا مطلب ایک ایسی کمپنی جس کا بیپار پرسار جو ہے ایک دیس میں نہ ہو کر ویسو کے انیک دیسوں میں فیلہ ہوا ہے وہ بہوراشتیہ کمپنیاں کہلاتی ہیں فورٹس موٹرز سیمسنگ کوکو کولا تو یہ سبھی کیا ہے یہ سبھی بہوراشتیہ کمپنیاں ہیں ان کا بیپار جو جال ہے وہ انیک دیسوں میں فیلہ ہے اس کا مطلب آفسر نمبر ڈ سہی ہوگا ویسوی کرن کا کیا مطلب ہے ویسوی کرن کا مطلب ہے آفسر نمبر ڈ کھا دیکھئے بیپار پونجی تقنیق سوچنا پروہ دوارا دیس کی ارثویوستہ کا ویسو کی ارثویوستہ کے ساتھ سمانوے یعنی تال میں بیٹھانا یا جڑنا وہ کہلاتا ہے ویسوی کرن یعنی آفسر نمبر بھی اس کا صحیح ہو جائے گا پانچوہ دیکھئے کیا ہے پارلے سمو کے تھمسپ برانڈ کو کس بہو راشتی کمپنی نے کھردہ تو یہ کھردہ کوکا کھولا نے اس کے بعد ہم لوگ رکھ تستانوں کی پورتی کریں گے ویسوی کرن کا ارث ہے دیس کی ارثویوستہ کو ویسو کے ارثویوستہ کے ساتھ ویسو کے ارثویوستہ کے ساتھ جوڑنا اور سمنوے اصطافت کرنا تال میں اصطافت کرنا دوسرا بیپار پونجی تقنیق ہستنانترن سوچنا پروہ کے مادھیم سے ویسوی کرن کو کیا کہیا جاتا ہے بڑھاوا ملتا ہے یعنی وہ آگے بڑھتا ہے یہ ہو گیا ویسوی کرن گلوبلی آجیسن تیسرا ہے بہو راشتی کمپنیا ویسوی کرن کی پرکریہ میں مکھے بھومی کا نبھاتی ہے کیونکہ ان کا جو بیجنس کا جو جال ہوتا ہے انیک دیسوں میں فیلہ ہوا ہوتا ہے چار نمبر دیکھئے بیدیسی بیپار ویسو کے بجاروں کو بیدیسی بیپار ویسو کے بجاروں کو جوڑنے کا کاری کرتا ہے ٹھیک ہے ایک دیس کا بیپار جو ہے وہ انیک دیسوں میں فیلہ ہے تو اس سے کیا ہوگا بجار آپ اس میں جوڑیں گے ڈاولو ٹی ورلڈ ٹریٹ اورگنائیزیشن کے ستھاپنا ہم سبھی جانتے ہیں 1995 میں کیا گیا لگو اتریئے پرسنوں کو کیا ہے پہلا ویسوی کرن سے اب کیا سمجھتے ہیں اس کی پریباسہ ہمیں کرنی ہے تو ویسوی کرن کی پریباسہ کرنا بڑا ہی سمپل سا ہے دیکھئے ویسوی کرن کیا ہے وارٹیج گلویلائیشن تو ہمیں یہاں سے کرنا ہے ویسوی کرن وہ پرکریہ ہے جس کے دوارہ ویسو کے بیبھن ارثبیوستاؤں کا سمنوے یعنی تالمیل یا ایک ہی کرن یعنی جوڑنا ایک ہو جانا جو ہے وہ کیا جاتا ہے تاکہ وستو ایم سیوائے پردیوگی کی پونجی اور سرم یا مانوی پونجی کا نرواہ پرواہ ہو سکے یعنی ان کا بستار ہو سکے ان کا بکاس ہو سکے جیادہ سے جیادہ لوگ کے پاس ان کا بیپار بڑھے تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ ایک دیس کے ارثبیوستاؤں ایک دیس کی جو وستو ہے اس کو بیبھین دیسوں کے ساتھ ٹھیک ہے چاہے وہ سنچار کا مادیم ہو سمندری مارک ہو یا پریوہن مارک ہو اس بجار کو جوڑنا پورے ویسو کے ساتھ وہ کہلاتا ہے ویسوی کرن ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آگئے آپ کو تو یہ ہی آپ کو لکھنا ہے آپ چاہے تو تھوڑا سا اور بھی بڑھا سکتے ہیں یہاں تک آئیے اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں دوسرا بہوراشتی کمپنی کس کو کہتے ہیں بہوراشتی کمپنی ملٹی نیشنل کمپنی بہوراشتی کمپنی ہوا ہے جو ایک سے ادھک دیسوں میں اتپادن پر نینترن وہ سوامت یعنی ادھکار رکھتی ہے جیسے فورٹس موٹر سیمسنگ ہو گیا کوکو کولا ہو گیا نوکی آ ہو گیا انٹوسیس ہو گیا ٹاٹا موٹرٹ ہو گیا تو یہ جو برانڈ ہے ان کا جو ہے بستار ہے ایک دیس میں نہیں ہے آپ کو سبھی دیسوں میں مل جائیں گے لگ بگ ویسو کے تو اسے کہا جاتا ہے بہوراشتی کمپنیا یہ پورا آپ کو لکھنا ہے اس کے بعد دیکھئے تیسرا کیا ہے ویسو بیپار سنگٹھن کیا ہے یا کب اور کیوں استھاپیت کیا گیا اس کا ادھے سے بھی بتانا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی پریباسہ لکھیں گے اور یہ استھاپیت کب ہوا وہ بھی لکھیں گے دیکھئے ورلڈ ٹریڈ اورگنائیوزیسن ڈابلو ٹی او ویسو بیپار سنگٹھن ایک را انتراشتی سنگٹھن ہے جس کا ادھے سے ان کا ادھے سے دیکھئے انتراشتی بیپار کو ادھار بنانا آسان بنانا ہے ٹھیک ہے تاکہ بیبھین جو دیس ہیں آپس میں بیپار کو آسانی سے کر سکے اس سنگٹھن کے استھاپنا جو ہے جنوری انیس سو پنچانوے میں کی گئی ٹھیک ہے بھارت اس کا سنستھاپک سدس رہا بیپار کو ادھار بنانا اور یہ ستھاپنا ورس بھی ہو گیا ٹھیک ہے بس یہاں تک آپ کو کرنا ہے اس کے بعد دیکھئے چار نمبر کیا ہے بھارت میں سن انیس سو اکانوے کے آرثک سدھاروں سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو ہمیں یہاں سے دیکھئے کرنا ہے انیس سو اسی کے دسک کے اند تک سرکار کا بیائے جو خرچ ہے اس کے رجو سے اتنا عادق ہو گیا کہ اس کے دھارک چھمتہ صدیق مانا جانے لگا زیادہ خرچ ہو گیا رجسو رجسو کا سرکار کا آوستق بسطوع کے قیمتیں تیجی سے بڑھنے لگی ٹھیک ہے تیجی سے بڑھنے لگی اور آوستق آیات کی بردھی آیات کی بردھی یعنی خریداری بردھی اتنی تریب رہی کہ نریعت کی سمبرد کوئی تعلمیل نہیں آیات و نریعت میں کوئی تعلمیل نہیں بیٹس جو تعلمیل ہوتا ہے کیونکہ سامجھ سے ہوتا ہے وہ نہیں ہوا پیٹرول آدھی آوستق بسطوع کے آیات کے لیے سامانے روپ سے رکھا گیا بیدیسی مدرہ سرکشت بھنڈار پندرہ دیروں کے فطر آوستق آیات کا بکتان کرنے یوگ بھی نہیں بچا یعنی سرکار کا دیوالیا نکل گیا اتنا خرچ ہو گیا تو یہاں سب یہاں تک ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد تھوڑا ساپ کو یہاں لکھ لینا ہے سرکار نے سن 1991 میں کچھ نئی نیتی کو اپنایا جسے نئی آرثک نیتی کہا جاتا ہے اور اس نئی آرثک نیتی کو بیابوک آرثک پردھاروں کو سملید کیا گیا ٹھیک ہے تو 1991 کی کونسی نیتی ہے نئی ایو ایکنومی پولیسی اس کے بعد دیکھئے پانچوہ پرسند کیا ہے اوداری کرن کو پریبھاسط کرے اوداری کرن کا مطلب ہے اودار مطلب ڈھیل دینا ٹھیک ہے ڈھیل دینا یعنی سرکار کوئی کڑا نیم لگاتی ہے تو اس کو نیم کو آسان کر دینا وہ اوداری کرن کہا لاتا ہے دیکھیں یہاں سے اس کارت ہے سرکار دوارہ لگائے گئے سبھی آوستک نینترن تتھا پرتیبندوں جیسے پرمیٹ لائسینس کوٹا آدھی ارثبیوستہ کو مکتی دینا ڈھیل دینا وہ اوداری کرن کہا لاتا ہے نیجی کرن سے آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی پرائیوٹی کرن کیا ہوتا ہے نیجی کرن سے اب پرائے ہے کہ نیجی چھتر تک دوارہ ساروزانی چھتر کے ادھم پر یعنی جو پابلک سیکٹر ہے گورنمنٹ کے ہیں اس کو نیجی کر دینا پرائیوٹ کر دینا پونہ روپ سے یا آنسک روپ سے سوامیت پرائپ کرنا نیجی بیکتی کے ہاتھ میں پرابند کرنا دیکھ رہ کرنا نیجی کرن کہا لاتا ہے اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے long question answer اس کی سنخیہ چار ہے پہلا دیکھیں کیا ہے یہ کافی important ہے پریچھا کے ڈشتی کون سے ایک بہو راشتی کمپنی ایک بہو راشتی کمپنی دوارہ کسی دیز میں اپنی اتباد نکائی لگانے کے نیڑنے پر کن باتوں کا پربھاو پڑتا ہے اس پرسن کا کیا مطلب سمجھ میں آیا اگر کوئی کمپنی ہے اگر کوئی بہو راشتی کمپنی ہے بہو راشتی میں نے آپ کو بتایا ہے ایک ایسی کمپنی جس کا نیٹورک جال ہوتا ہے بیپار کا وہ پورے ویسو میں پھیلا ہے جیسے سیمسنگ ہو گیا کوکو کولا ہو گیا اگر وہ کمپنی کسی دیس کے حصے میں اپنا بیپار لگانا چاہتی ہے کل کر کھانا لگانا چاہتی ہے تو وہاں پہ کیا دیکھے گی کن باتوں کا ان کا پربھاو پڑے گا جیسے مان لیجے کوئی کمپنی بھارت کی کسی گاؤں میں اپنا کوئی بیپار کر کھانا لگاتی ہے تو وہ کیا دیکھے گی وہاں پہ کچھے مال ہے کی نہیں وہاں پہ مزدور ہے کی نہیں وہ بیچے گی تو وہاں پہ بجار ہے کی نہیں یہی سب دیکھیں بیسک جرورت کی چیزیں ہے کی نہیں بجلی ہے کی نہیں پانی ہے کی نہیں یہی سب دکھا جاتا ہے تو یہی تو ہمیں بتانا ہے تو اس کا انسر ہمیں ایسے کرنا ہے بہور راشتی کمپنی دوارہ اپنی ایکائی لگانے کے نرنے پر نمد باتوں کا پربھاو پڑتا ہے پہلا ہے ادھار بود سرچ بیسک جرورت بہور راشتی کمپنی وہاں ایکائی لگانے چاہے گی جہاں ادھار بود سرچ بجلی پریواہن یاد بجار آدھی بیوستہ اچھی ہو یہ دیکھے گی یہ پہلا ان کا پربھاو پڑے گا دوسرا ہے کچھے مال کی جہاں کچھا مال کی اپلا ادھک اور سستہ ہو آسانی سے مل جائے تاکہ وہ ادھک سر ادھک 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 منافع کما سکے وہی تو اپنا بیپار جمائے گی دوسرا ہو گیا سر سستے سرم ادھک مزدور کی جو آسانی سے مل سکے بہور راشتی کمپنی سستے سرم کی اپلا اس تھان پر اپنا ادھک اگر لگانا چاہے گی تاکہ ادھک کم لاغت میں ادھک ہو بس یہ تینوں آپ لکھ لینا ہے آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں پرسند کر مانگ دوسرا ویسوی کرن کا بیہار پر پڑے پربھاو کو بتائیں جو ویسوی بیہار میں سکراتمک پربھاو اور نکراتمک پربھاو دو پربھاو پڑے تو پہلے آپ دیکھنا ہے بیہار میں ویسوی کرن کا سکراتم پربھاو یعنی اچھا پربھاو یہ سارے ہیں کرسی پادن بردی ہوئی نیریات بردی ہوئی بیدی سی پرتکش بنی یوک کی پرابتی ہوئی یہ سارے ہیں اور اس کے بعد دیکھ بیہار میں ویسوی کرن کے نکراتم پربھاو اچھے پربھاو نہیں پڑے کرسی یم کرسی آدھار ادھاری ادھو کی اپی اکش رجگا پر پربھاو پڑا تو آپ کو پہلے لکھنا ہے تو آپ کو کیسے لکھنا ہے میں نے ابھی بتایا بیہار میں سکراتم اور نکراتم پربھاو پڑے تو آپ پہلے لکھنا ہے سکراتم پربھاو سکراتم پربھاو میں آپ میں تین لکھنا ہے پہلا دیکھیں کیا ہے کرسی اتپاد میں بردھی تو یہاں سے کرسی اتپاد میں بردھی آپ کو تھوڑا سا یہاں تک لکھ لینا ہے اور دوسرا نریات مبردھی تو اس کو بھی یہاں تک کر لینا ہے اور دیکھیں کیا ہے سکراتم پربھاو میں بیدی سی پرتی بنی یوک کی پرابطی یہاں تک کر لینا یہ سکراتم ہو گئے اب اس کے بعد آپ کو لکھنا ہے نکراتم پربھاو نکراتم پربھاو میں کرسی یا ادھار دیو بھارت میں بھارت میں ترک دینا ہے بھارت کے سپورٹ میں پکش ہمیں کرنا ہے تو یہاں بھی دیکھئے بھارت میں بھارت میں ترک ہمیں دینا ہے تو کون کون سے ترک ہے دیکھئے total آٹ ہے پرتی ش بدی سی نویز کا پرچان پردی عوی سکتی سکتی پردی ہوئی نئی پردی کے پری یوگ میں سہائی کی ساویت ہوا تو آپ کو ایسے کرنا ہے بھارت میں ویسوی کرن کے پکش میں ترک نمی لکھت ہے پہلا ہے پرتی اکش بدی نویز کا پرتو ساہن پہلا دوسرا تیسرا چوتھا بس چار ہی آپ کر لیجے اس کے بعد سیسن کا آخری سوال ہے ویسوی کرن کا آم آدمی پر پڑے پربھاو کی ہمیں چرچہ کرنا ہے تو ایسے ہم لکھیں گے ویسوی کرن کا آم آدمی کے سکراتم اور نکراتم پربھاو پڑھا ویسوی کرن کا آم آدمی پر سکراتم پربھاو بھی پڑھا نکراتم جگہ آسانی سے ملنے لگے سکراتم پربھاو ٹھیک ہے ایک دیس کے وستوی دوسرے دیس میں کہیں بھی ہم آسانی سے پرات کر لیتے ہیں دوسرا دیکھئے روزگار کی بڑی سمبھاؤ نائیں ادیو کے پرسار سے آم لوگوں کے لیے روزگار کے نئے نئے چھتر کھل پائیں تیسرا ہے آدھونک تقنیق کی اپل بکسید دیسوں کے آدھونک تقنیق آج آم لوگوں کے پیو کے لیے کیا ہے اپل بکسید دیس کے جو اتیادھونک تقنیق ہے جو کم بکسید دیس ہیں وہاں کے لوگوں میں یہ پرسار پرسار ہوا کس کے دوارہ ویسوی کرن بس اتنا ہی کرنا ہے تو اس طرح سے یہ سیسن سماپت ہو جاتا ہے